اس ویڈیو کو اس دنیا کی ہر ماں اور بہن دیکھیں اس ویڈیو کے دیکھ کر ہو سکتا ہے ان کی آخرت سمل جائے عورتوں کے بارے میں آج ہم آپ کو کچھ باتیں بتانے والے ہیں تو اسلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں میں ہوں سلمان ملک اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی ایتھ ورڈ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا جاتے ہیں کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے اگر آپ کو لگتا ہو اس سے کسی اور کا فائدہ ہو جائے گا کوئی کچھ سیکھ جائے گا تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولئے گا تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم عورتوں کے بارے میں آپ کو کچھ باتیں بتانے والے ہیں نمبر ایک پریگنٹ عورت کی دو رقعات نماز عام عورت کی ستہ رقعات نماز سے بڑھ کر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بی بی پریگنٹ ہے تو اس کو کام نہیں کرنے دیں گے اس کو زخام نہ ہو جائے اس کو یہ نہ ہو جائے اس کی کیئر کرتے ہیں یہ سب اچھی بات ہیں ماشاءاللہ کرنا چاہیے سبی کو لیکن آپ ایک بار یہ سوچو کہ اگر اللہ راضی رہا تو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ٹاگ ہوگا تو نماز پڑھنا لوگ بھول جاتے ہیں ملکلہ رہے تکلیف میں کہ نماز نہیں پڑھیں گے پہلے نماز پڑھو اس کے بعد میں کیئر کرو اپنی بی بی کو بولو نماز پڑھنے کے لیے نمبر دو ایک جہنمی عورت چار جنتی مردوں کو اپنے ساتھ جہنم ملے جائے گی باپ بھائی شوہر بیٹا کیونکہ وہ عورت بولے گی مجھے گناہ کرنے سے انہوں نے نہیں روکا آپ کے گھر میں اگر آپ کی کوئی بہنیں تو اس کو دیکھو اگر وہ کچھ کر رہی ہے تو اس کے بارے میں پتہ کرو اور اگر آپ خود بھی ہیں اگر اس جگہ پہ آپ اگر غلط کر رہی ہیں تو آپ ایک بار کو سوچو وہ کام بالکل بھی مت کرو جو اندر سے آواز آئے کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو ایک بار کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچو جو عورت اپنے بچے کے رونے کی بجا سے نہ سو سکی اسے ستر غلام آزاد کرنے کا سوا ملتا ہے تو اپنے بچوں کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے اگر بچے رو رہے ہیں تو ان کی بھی کیئر کرنا چاہیے یہ نہیں صرف ہزبینڈ کی کیئر گروہ بچوں کو بھی دیکھنا چاہیے نمبر چار جنت میں لوگ اللہ کا دیدار کرنے جائیں گے لیکن جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی ان کے دیدار کا خود اللہ خواہش مند ہوگا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آج کل دیکھنا ہیں کتنی بے پردگی چل رہی ہے ہمیں دنیا کے فیشن کو نہیں دیکھنا ہے ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا ہے تو یہ بے پردگی جتنی بھی چل رہی ہے ان کو اگنور کیجئے اور آپ اپنا اپنا ایمان سما لیے کہ دنیا کیسی بھی ہے اس کے بارے میں سوچئے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے پڑوس میں وہ لڑکی یہ پہن کے جا رہی ہے تو ہم بھی وہی پہن کے جائیں گے نہیں یہ غلط ہے وہ لڑکی جہنم میں جائے گی آپ بھی جہنم میں جاؤ گے تو ایک بار سوچیں کچھ بھی پہننے کے لیے نمبر پانچ شوہر اور بی بی ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں تو اللہ انہیں محبت کی نظر سے دیکھتا ہے آپ اس میں اتفاق بنا کے رہنا چاہیے آپ لوگ اگر آپ کا حزبین اگر ناراض ہیں آپ سے تو آپ ان سے جا کے بول لیجی اور حزبین کو چاہیے کہ اگر بی بی ناراض ہے تو اس سے جا کے بول لے ان کو اگر پیار کی نظر سے دیکھیں گے جب آپ ان سے راضی رہیں گے تو اللہ آپ دونوں سے راضی رہے گا نمبر چھے باریک کپڑا پہننے والی مردوں میں غلط خواہش پیدا کرنے والی گیر مردوں سے ملنے والی فالتو کا میک اپ کرنے والی عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی تو آپ نے دیکھا یہاں پہ اتنی زیادہ لوگوں کے لیے سکتی ہے اتنا سب کچھ بتایا جا رہا ہے ہم لوگ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے ابھی ہم نے پھر سے بتایا تھا کہ ایسا کچھ بھی مت کرو جس سے ہماری ایمان بے فرق نمبر ساتھ جو عورت اپنے شوہر کو نماز پڑھنے کے لیے عبادت کرنے کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے ان کو بولا کرو آپ ان کی بی بی ہو آپ سے وہ پیار کرتے ہیں اگر آپ ان کو بولو گے تو وہ ظاہر سی بات ہے ایک بار منع کریں گے دو بار منع کریں گے کتنی بار منع کریں گے آپ ان کو ڈیلی بولو شرم آئے گی تو پڑھیں گے کم سے کم وہ آپ کے لیے پڑھنے تو سوچو اگر آپ ان کو اللہ کی راستے پر بھیجیں گے تو آپ ان سے پہلے پانچ سو سال پہلے آپ جنت میں جائیں گے تو ضرور یہ سب کرا کریں آپ اپنے ہزبین کو بولا کریں وہ کریں یا نہ کریں پر آپ اپنا فرد نبایا کریں نمبر آٹھ ایک بچے کے پیدا ہونے پر عورت کے لیے پچھتر سال کی نماز اور روزے کا ثواب اور پیدائش کے وقت ہوئے درد پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے سبحان اللہ کتنی بیاری بات ہے نمبر نو جو عورت آٹھا گونتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ ضروری نہیں ہے کہ آٹھا گونتے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو اس چیز میں برکت ہوگی جو بھی کام کرے گے اس میں بسم اللہ ضرور پڑھا گے نمبر دس اپنے شہر کی نافرمانی کرنے والی عورت کی نماز اور عبادت آسمان پر نہیں پہنچتی ہے یعنی کہ جس سے اس کا شہر راضی نہیں ہے تو اللہ کیسے کر کے راضی ہو سکتا ہے تو پہلے اپنے شہر کو راضی کیجئے نمبر گیارہ جو عورت گیر مرد کو دیکھتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر لانت بھیجتا ہے آج کل دیکھ رہے ہو کتنی گندگی چل رہی ہے دنیا میں کوئی بھی کچھ بھی کر لیتا ہے کوئی کسی کو بھی دیکھ لیتا ہے پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو ایک بار سوچو ذرا اللہ تعالیٰ اس پر لانت بھیجتا ہے جو غیر مرد کو دیکھتا ہے نمبر بارہ جب عورت اپنے شہر کے بنا کہے ان کے پیر دواتی ہے تو اسے ستر تولہ سونا صدقہ کرنے کا سوا ملتا ہے سبحان اللہ تو یہاں سے یہ ثابت ہو گیا کہ اپنے شہر کی خدمت بھی کرنا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بولے وہ رشتہ ہی کیا جس میں بولنا پڑے آپ خود ان کا فیض دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں اپنی بی بی کے ساتھ خوش ہو اور اس کی بی بی کا انتقال ہو جائے تو اس عورت پر جنت واجب ہو جاتی ہے سبحان اللہ کتنی پیاری یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اپنے گھر میں اگر خوش آلی ہے اور اگر آپ کا انتقال ہوتا ہے تو آپ کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی تو سب سے پہلے آپ اپنے شہر کو راضی کر لیجی نمبر تیرہ جب بچہ رات کو روئے اور ماں اسے بغیر بدعوہ دیئے بغیر کچھ کہے اس کو دودھ پلا دے تو اسے ایک سال کی نماز کا سباب دیا جاتا ہے سبحان اللہ تو آپ اپنے بچوں کی طرف بھی تھوڑا دھیان دیا کریں رات میں اگر وہ رویا کریں تو الکسایا نہ کریں اور اس کی بھی تھوڑا سی دیکھ بھال کر لیا کریں نمبر چودہ جو عورت اپنے گھر میں جھاڑو دیتے وقت اللہ کا ذکر کرے تو اسے حرم شریف میں جھاڑو دینے کا سباب دیا جاتا ہے پتہ یہ کتنی پیاری تھی بات ہے اگر آپ جھاڑو تو روز ہی دیتے ہیں تو کیوں نہ خالی سبحان اللہ کہے دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم کہے دیا کرو اسی بہانے آپ کو حرم شریف میں جھاڑو لگانے کا موقع مل لیا گیا تو اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو اچھی بات ہے یہ بھی اگر ہر ایک مسلم عورت ان باتوں میں سے کچھ باتوں پر عمل کر لے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گی یا اللہ ہماری سبھی ماں بہنوں کو ایک بات بس میں دل سے کہنا چاہتا ہوں اگر یہ ویڈیو کو آپ نے ان لوگوں تک پہنچا دیا جو اپنی شوہر کی خدمت نہیں کر رہے یا پھر جو اپنے شوہر سے ڈر نہیں رہی ہیں یا پھر جو بے پردگی کر رہی ہیں آج کل دیکھ رہو کیسا کیسا محل چل رہا ہے یہ ویڈیو صرف میں نے اس لیے بنایا ہے کوئی کچھ اس سے سیکھ جائے اور سیدھے راستے پر آ جائے اگر آپ کے شیئر کرنے سے کوئی اگر سیدھے راستے پر آ جائے تو آپ سمجھ بھی نہیں سکتے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا کیا عجر دے گا تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو اگر سبسکرائب نہیں گیا تو روز شام میں چھے بجے ایک نئی ویڈیو آتی ہے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے ہم نے سپورٹ کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں وہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل شام چھے بجے دعاوں کی عدارش میں ہوں سلمان ملک اللہ حافظ